معزی سامین حضرات آجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک نایاب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے عنوان ہے اب رہا کا انجام یہ اب رہا کون ہے یمن کا ایک بادشاہ تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے چلا تھا لیکن اللہ نے اس پر کس طرح عذاب نازل فرمایا ایک ایک لفظ غور کر کے سنیئے کلام لکھا ہے جناب تاری انوار علم دیکوری نے یہ پیشکش ہے فضا میوزک کی اور یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے تقریباً دو ماہ پہلے کا ہے سامین بہت ہی حسین واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں اب رہا کا انجام اللہ نے کس طرح ایک بادشاہ کا غرور ننی چڑیوں سے جن کو ہم ابابیل کہتے ہیں اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں کشور ملگترا نے پیشکش فضا میوزک کی ہے موسیقی بیان کرتا ہے جو انوار تفسیر قرآنی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے بیان کرتا ہے جو انوار تفسیر قرآنی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے یہ کچھ ارحاظیں ہیں جو آج میں تم کو بتاتا ہوں ابابیلوں کی جنگ اور عظمتیں کعبہ دکھاتا ہوں نبی سے قبل روشن جو زمانے بھر میں رہتے ہیں نہیں ہے موجزے وہ ہاں انہیں ارحاظ کہتے ہیں جو مشہورِ نبوت بادوں بس موجزہ ہیں وہ سبھی نبیوں کی خاتل ربِ تعالیٰ کی عطا ہے وہ شہنشاہِ زمان ماں کے رہم میں جلو فرما تھے جنابِ آمنا میں نور کے اثرات پنہا تھے نکلتی تھی بدن سے جو سوا تھی مشکو امبر سے مہک آتی تھی بینی بینی ان کے جسد انور سے حمل سے لے کے اب تک ایسی عزت آمنا کی تھی ہواوں اور فضاؤں میں صدا سلے علا کی تھی پیمبر ہر مہینے مزگئے فرحت سناتے تھے خیالاتِ مقدس خوب ان کا دل لگاتے تھے مگن تھی آمنا اللہ حسین جلوے دکھائے گا جہاں میں پاپے کفروں سے تم تشریف بلائے گا جہاں میں آتا ہے کفروں سے تم تشریف بلائے گا جہاں میں آتا ہے کفروں سے تم تشریف بلائے گا ٹھیک آنے اب نہیں تھے آمنا بھی کی مسرت کے فقط پچپن ہی دن باقی تھے آقا کی بلادت کے قرآنِ پاک میں یہ واقعہ شاہِ یمن کا ہے تھا جس کا نام ظالم اب رہا اس پرفتن کا ہے یمن کا تھا جو دار اس سلطنت سنعہ میں رہتا تھا بناوں ایک گرجہ پرفیزہ لوگوں سے کہتا تھا اسی کا نام کعبہ ہو توافِ حج اسی کا ہو وہی ہر ایک عربی کے لیے آنکھوں کا تارہ ہو کریں سب لوگ آ کر حج یہاں میری تمنا ہے اسی میں کامیابی ہے اسی کا خواب دیکھا ہے سبھی وہ ذرا شری کے رائے تھے ہمت بندھاتے تھے وہ حکمِ بادشاہ کو اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے سبھی خوش ہو گئے تعمیر جاری ہو گئی اس کی غرض ایک روز غائب بے قراری ہو گئی اس کی مکمل ہو گیا گرجہ یمن میں عید ہوتی تھی نظاروں پر کلیسہ کے بڑی تمہید ہوتی تھی نظاروں پر کلیسہ کے بڑی تمہید ہوتی تھی مکمل ہو گئی اس کی ہوا ایلان ہر جانب توافے کعب تم چھوڑو یمن آ کر کرو حج رشتہ حج کو یہاں جوڑو توافے گرجہ کر کے تم سوابے حج کو پاؤ گے نہیں مانے ہمارے ہاتھ اپنی جانگوا ہوگے سنا جب مکے والوں نے تو فوراں تیش میں آئے ہر ایک دل کی تمنا تھی کہ جوہر اپنے دکھ لائے کہ نانا خاندہ کا ایک بشر آپے سے باہر تھا اکیلا چل دیا ملک یمن کوئی نہ رہبر تھا یمن پہنچا بدن میں آگ غصے کی سلگتی تھی بنا مہمان گرجہ میں اسے ہر چیز ملتی تھی قضا حاجت سے اس نے رات بھر گرجہ کیا گندہ اندھیرے میں اسی شبکے وہ چپکے سے نکل آیا خبر جب اب رہا کو مل گئی تو پیچو خم کھایا کلیسہ میں گیا تو اس نے پاخانہ وہاں پایا جگہ باقی نہ تھی کوئی اسے اب سر چھپانے کو وہ پوجے پھیل لے کر آ گیا کعبہ گرانے کو وہ پوجے پھیل لے کر آ گیا کعبہ گرانے کو موسیقی موسیقی نہ سب اس نے کیے خیمیں حرم کعبے سے دوری پر جواں تھا ہوسلائیوں جنگ جو تھے فوج کے افسر بہت ہاتھی تھے اس کی فوج میں ہتھیار تھے بہتر چُرائے اونٹ عبد المطلب کے بے خطر ہو کر نبی کے دادا عبد المطلب نے جب خبر پائی ہوا صدما بہت ان کو یقایت آنکھ بھر آئی خیال آیا جو کعبے کا کلے جاموں کو آتا تھا شبیح پاک پر ایک رنگ آتا ایک جاتا تھا نظر جس سمت جاتی تھی اداسی کا اندھیرا تھا مگر ان کو خدا کی شان قدرت پر بھروسا تھا گئے خیمیں میں فوراں عبرہا کے وہ ندر ہو کر کھڑے تھے ہوسلے کے ساتھ میں سینہ سپر ہو کر سنا جب عبرہا نے آپ کی تازیم کو اٹھا یہ ہے سردار مکہ جان کر تقریم کو اٹھا نظارہ کر رہا تھا آپ کی وہ شکل سورت کا کہ پیشانی میں ان کی تھا اثر نورِ نبوت کا یہ پیشانی میں ان کی تھا اثر نورِ نبوت کا یہ پیشانی میں ان کی تھا اثر نورِ نبوت کا موسیقی جواب اس کو دیا یہ آپ نے ایسے ہوا آنا تمہارے آدمی نیتوں کو میرے ہاںک لائے ہیں یہ حرکت جائے لانا کی کمال اپنے دکھائے ہیں انہیں لینے ہم آئے ہیں یہی مقصد ہمارا ہے کہو شاہِ یمن اس میں ارادہ کیا تمہارا ہے لگایا قیقہا بولا بڑا افسوس ہے ہم کو غرز اونتوں سے ہے کچھ فکر کعبے کی نہیں تم کو گرانے آیا ہوں کعبہ گرا کر ہی میں جاؤں گا جو آیا روکنے اس کو بھی مٹی میں ملاؤں گا میں کل کعبے کی عزت آب روکی شام کر دوں گا یقیناً گلشن کعبہ خضا کے نام کر دوں گا کہا یہ آپ نے ہے اونت میرے فکر ہے مجھ کو نہیں کعبہ میرا گھر غم نہیں ہے اس لیے مجھ کو جو مالک خانہ ہے کعبہ کہے برطر ہے بالا ہے بچا لے گا اسے اللہ اونچی شان والا ہے بچا لے گا اسے اللہ اونچی شان والا ہے موسیقی موسیقی لیا اونتوں کو اپنے آگئے گھر دل پر شاہ تھا دکھوں کا مہ برستا تھا وہاں ہر شخص حیرہ تھا خبر کی بدنیوں سے رنج کی بوچھار ہوتی تھی پھٹا تھا دامنے دل روح بھی افگار ہوتی تھی کہا حضرت نے اپنے جانور لے کر نکل جاؤ پناہ لو گھاٹیوں میں وقت سے پہلے سنبھل جاؤ ارادہ اب ارہا کا ہے کہ وہ کعبہ گرائے گا ہے اس پر شک مجھے مکہ کے لوگوں کو ستائے گا گئے پھر خاندہ والوں کو لے کر بابے کعبہ پر پکڑ کر ہلکے در رکھ دیا سربابے کعبہ پر دعا مانگی خدا سے آپ نے جب بے قراری سے جو نعمت آمنا کو دی اسی کا واسطہ مولا توصل سے اسی کے حرمتیں کعبہ بچا مولا دعا مانگی جو اب دل مطلب نے یہ اثر پایا چڑھائی اب ارہانے کی تو یہ منظر نظر آیا چڑھائی اب ارہانے کی تو یہ منظر نظر آیا چڑھائی اب ارہانے کی تو یہ منظر نظر آیا موسیقی موسیقی چلا وہ لشکر جرار لے کر جانبِ کعبہ موسیقی قطاریں ہاتھیوں کی تھی وہ پر آشوب منظر تھا تھا ہاتھی اب ارہان ظالم کا جو محمود نامی تھا وہ جس دم موقع مہمش میں پہنچا تو وہیں بیٹھا موسیقی دراتے تھے اسے وہ مارتے تھے اور اٹھاتے تھے زبردستی اسے وہ جانبِ کعبہ چلاتے تھے تاج جب تھا ہزاروں کوششوں پر بھی نہ اٹھتا تھا نہ صدمہ مار کا کھاتا زمیں سے ایسا چپتا تھا تب ہی قہرِ خدا ساحل سمندر سے اٹھا ایسا حرم کعبے سے وہ ہوتا ہوا ایک عبرسہ آیا حقیقت میں نہ تھا بادل عبابیلوں کا لشکر تھا خدا نے عبرہا سے جنگ کی خاطر جو بھیجا تھا تھی ان کے پنجوں میں اور چونچوں میں بس تین تین کنکل گرے وہ عبرہا تھی فوج پر سینہ سے پر ہو کر بلندی سے وہ کنکر فوج پر جس دم گراتے تھے زمیں پر حشر برپا تھا سپاہی جاگواتے تھے زمیں پر حشر برپا تھا سپاہی جاگواتے تھے زمیں پر حشر برپا تھا سپاہی جاگواتے تھے خدا کی شان کنکر جب کسی فوجی پہ گرتی تھی تو اس کو چیر کر ہاتھی کے بھی تن سے گزرتی تھی ہر ایک کنکر پہ خوشخط موت کا پیغام لکھا تھا جو جس سے مرنے والا تھا اسی کا نام لکھا تھا تب ہا برباد دم میں ہو گیا وہ اب رہا ظالم بچانہ ایک فوجی اور سارے مر گئے نازم ستمگر اب رہا کے جسم کے ٹکڑے نظر آئے نہ بچ پائے وہ جو کعبہ گرانے کو ادھر آئے جو دیکھا حال اب دل مطلب اترے پہاڑی سے بہت مسرور تھے وہ تھی زبان ترہم دے باری سے ہوا چرچا جو چاروں سنتوں ان کی اس کرامت کا خدا نے دے دیا اپنے کرم سے تاج عزت کا سب ہی اہلِ عرب کرنے لگے اب احترام ان کا ہر ایک خردو کلا لینے لگا عزت سے نامنکار ضرر بہو جانا کچھ انوار نورانی عمارت کو بچایا اس طرح اللہ نے کعبے کی عظمت کو بچایا اس طرح اللہ نے کعبے کی عظمت کو